تو ہم بات کریں گے سوڈیو کے اندر تری پورا کے اندر جو رائٹس ہو رہے ہیں جو مسجدوں کو گرائے گیا ہے جو آرٹیکل چھپے ہیں اور ساتھ کے ساتھ بات کریں گے دوستو کہ اصد صاحب مولانا ارشد مزنی صاحب چند شکر آزاد اور راحل گاندی عمران پرتابگڑی ان سب نے جو ہے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہے اور اس چیز کو جو ہے اس کی جو ہے مضمت کیے لیکن الگ الگ انداز سے اس کے اندر بھی جو ہے پولیکٹک سے کھیل رہے ہیں پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ ا اصد صاحب کا کل سبا ہوا تو تر پردیش کے اندر وہاں پر بھی انہوں نے جم کر برس دیتے ہیں ویڈیو کے ذریعے لیکن انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے سب سے پہلے ان کا ٹویٹ میں دکھا دوں انہوں نے کیا کہا وی کنڈم وائلنس اگنسٹ مسلم انہوں نے یوز کیا ہے مسلمان کا جو کہ تری پورا میں جو حالات ہے ابھی انہوں نے مسلمان کا ذکر کیا ہے میں آپ کو ایک اور بتا دوں دوستو کی انہوں نے کیا کہا کہ بنگلہ دیش کے بہانے الف سنکھیکوں کے نشانہ بنانا نندنی ہے دھرمہ داریت وغیرہ وغیرہ انہوں نے یہاں پر جو ہے انہوں نے بھی مدمت کی ہے لیکن کل ملا کر یہاں پر مسلمان کا نہیں بلکہ الف سنکھیکوں کا جو ہے تذکرہ کیا ہے یہی نہیں عمران پرتابگاڑی صاحب انہوں نے بھی کیا کہا کہ تری پورا کیوں سرکاری مدد سے جلائے جا رہا ہے حالات بہت چنتہ جانا کہا ہے الف سنکھیک یہاں پر بھی الف سنکھیک کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے جبکہ میں آپ کو دکھا دوں چندر شکر آزاد جو کہ آزاد سماجوازی پارٹی کے جو چیف ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ تری پورا میں جس طریقے سے مسلم سماج کو نشانہ بنا کر انہوں نے مسلم کا ذکر کیا ہے یہی نہیں راہل گاندی انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی تری پورا میں ہمارے مسلمان بھائیوں یعنی انہوں نے بھی مسلمان کا تذکرہ کیا ہے اب میرا یہی سوال ہوتا ہے دوستو حالانکہ میں مولانا عرشد مدنی صاحب کے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ نہیں کر سکتا وہ ان کی سوچ ہے وہ بہت قابل ہے وہ خیر میں لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا میرا ایک سوال یہاں پر کھڑا ہو رہا ہے میرا ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اب یہاں پر سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ یہ جیسے عمران پردہ اگڑی انہوں نے الف سنکھیہ کا ذکر کیا کیا وہاں پر الف سنکھیہ کے مسجد دہائے گیا موسلمانوں کا مسجد دہائے گیا یہ لوگ مسلمان کا نام کیوں نہیں استعمال کر رہیے کھل کر کیوں نہیں کہہ رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے کیوں الف سنکھیہ کو لا رہا ہے داناویے ڈیفرنس ہے مطلب یہاں پر میرا اپنا اپنین ہے یہاں پر یہ پولیٹکس کی نظریہ سے دیکھ رہے ہیں لیکن کھل کر ان کو بولنا چاہیے مدمت کرنا چاہیے حالانکہ انہوں نے بولا ہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر مسلمانوں کا ذکر کرتے تو شاید بہت خوشی ہوتی آپ کا کہتے ہیں اپنا رائے ضرور رکھئے گا ہو سکتا ہے but your opinion is super always so اپنا جوروپینین ضرور رکھئے گا ملتے ہیں سٹوڈیو میں thank you جاہل ڈاوی